بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تاشکن میں وزیراعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے لیے پہنچ گئے ہیں عالمی رہنماؤں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وزیراعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے موسمیاتی تغیر اور خوراک توانائی اور دیگر اہم معاملات ایجنڈے کا حصہ ہیں وزیراعظم پہنچ گئے ہیں کچھ دیر میں یہ اجلاس بھی شروع ہو جائے گا وزیراعظم دو روزہ دورے کے سلسلے میں ازبیکستان میں موجود ہیں اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وزیراعظم کی روسی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور ازبیک صدر سے بھی وزیراعظم ملے اور ابھی وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور دیگر رہنماؤں بھی پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں یہ اجلاس بھی شروع ہو جائے گا موسمیاتی تغییر سے نمٹنے کے لیے اقدامات، خوراک تبانائی اور دیگر اہم معاملات کو اجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان اور مبصر ممالک سربراہان کے ساتھ ساتھ ایسیو تنظیموں کے سربراہان اور دیگر خصوصی مہمان بھی شرکت کر رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کی کاؤنسلہ فیڈ آف سٹیٹ کاؤنسل کا یہ سب سے عالی فورم ہے وزیراعظم شہباز شریف سے آزربائی جان کے صدر کی ملاقات آرمینیا کے بلا اشتیال فائرنگ سے آزربائی جان کے ستر فوجیوں کی حلاقت پر افسوس کا اظہار وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام آزربائی جان کے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں پاکستان علاقہ خودمختاری کے لیے آزربائی جان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی آزربائی جان کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے آرمینیا کی بلا اشتیال فائرنگ سے آزربائی جان کے ستر فوجیوں کے حلاقت پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے اس ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستانی عوام آزربائی جان کے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں روس پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیس کی فراہمی پر تیار ہو گیا صدر پیوٹن نے سپلائی ممکن قرار دے دی روسی خبر حسان ادار کے مطابق روسی صدر ولاد میر پیوٹن اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان سمرکن میں ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ پاکستان کو گیس کی سپلائی ممکن ہے گیس سپلائی کے لیے ضروری انفراسٹرکچر پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے دور ازبکستان کے دوران ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے ملاقات کی دونوں راہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے پاکستان میں تباہکون سلاب کے تناظر میں کھلے دل کے ساتھ مدد کرنے پر صدر اردوان اور ترک عوام کا شکریہ دا کیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان منفرد دیرینہ تعلقات کی عقاس ہے وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان سامان کی تجارت کے حال یا معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ معاہدے سے نہ صرف دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ دو طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات بھی مزید مستحکم ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ہنگری کے وزیر خارجہ اور کمانڈر ڈیفنس فورسز سے ملاقاتوں کی ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادیہ خیال کیا گیا جنرل کمر جاوید باجوا کا کھینہ تھا کہ ہنگری نے تجارت ذرات اور آبی وسائل کی منیجمنٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کی پیشکش کی جس سے محولیاتی اثرات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی ہنگری نے پاکستانی طلبہ کے لیے سکالرشپ دو سو سے بڑھا کر چار سو کر دیے جس پر آرمی چیف نے دوست ملک کے نیک جذبات اور تعاون پر اظہار تشکر کیا چیرمن پی ٹی آئی امراند خان نے کہا ہے کہ کچھ لوگ شہباد شریف کو آئینسٹائن سمجھتے تھے کہ آتے ہی سب ٹھیک کر دیں گے پیسے مانگنے کے علاوہ حکومت کی کوئی پالسی نہیں آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا پاکستان انتشار کے طرف بڑھا ہے شفاف الیکشن ہی دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے فاشست رویہ جاری رہا تو زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتے عوام کو کال دینا ہی پڑے گی جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی کریڈیبلیٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت کے اوپر ہے ان ساروں کو اب سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولی ہے تھا اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا سلاب کے اوپر ان کے پاس تو کچھ پلان ہی نہیں ہے ہمی تک صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ ہمیں کسی طرح پیسے دے دو وہ جو سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز کہایا تھا اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا شباز شریف کے پیسے مل جائے اٹھارہ فیصد سے سینسٹیف پرائس انڈیکس گئی ہے پینتالیس فیصد پہ سفر اشاریہ چھ فیصد پہ گروت ریٹ چلی گئی ہے ورلڈ بینک اور آئیم ایف ہم کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بران بڑھتا جائے گا ایسا نہ وقت آجے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے جس طرح کہ ہمیں دوار سے لگا جا رہا ہے کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے اس سے ملک نہیں صدرنے لگا کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے یہ زیادہ تیرہ ہمارا سبر نہیں رہے گا اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو خیبر پختون خواہ میں دنگی سے مزید ایک شخص جام بہک تعداد پانچ ہو گئی خیبر پختون خواہ میں 24 گھنٹے کے دوران دنگی کے 361 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اسلامباد میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 113 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور ڈینگی سے اب تک چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تو ڈینگی کے اس وقت وار جاری ہیں خیبر پختون خواہ میں ڈینگی سے مزید ایک شخص جام بہک ہو گیا ہے تعداد پانچ ہو گئی ہے 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 361 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسلامباد میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 113 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلامباد میں ڈنگی سے اب تک چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بڑھ گئی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بخار کی عدویات بھی نا پید ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ اکسامیر سے جب الکل کوئٹہ سمجھ بلوچستان بھر میں میڈیسن کی بہت زیادہ شارٹیز دیکھی جا رہی ہے ایک طرف تو یہاں پر عدویات کی کمی ہے اور دوسری جانب یہاں پر کمتوں میں انتہائی زیادہ اضافہ ہوا ہے مریضوں کو عدویات نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہو رہی ہے کیونکہ ان دنوں جو سیلابی صورتحال کے بعد یہاں پر وبائی امراض بھی بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور ڈاکٹر جو دوائیاں لکھ رہے ہیں وہ میڈیکل سے نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے صدر اسوسییشن میڈیکل کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شارٹیز تو ہے لیکن وہ چار ہیں آپ سیر کہ یہ شارٹیز ختم ہو شارٹیز تو انشاءاللہ یہ کمپنیو سے آبیام لوگوں نے بات کی ہوئے شارٹیز آستہ آستہ ختم ہو رہا ہے خاص کر پینارڈول ٹیبلیٹ کے حوالے سے جو لوگ زیادہ ایشو بنا رہے کہ پینارڈول آمین نہیں مل رہے پینارڈول آبیام لوگوں نے سروے کیا تقرباً ہر میڈیکل سٹور کو پندرہ پندرہ بوکس پینارڈول آبی پندرہ دنوں میں مل چکے ہیں جو تقرباً بہت کم ہے انتہائی کم ہے تو میں گورنمنٹ سے بھی ہی مطلبہ کرتا ہوں اور خاص کر کمپنیو سے بھی مطلبہ کرتا ہوں کہ جل داز جل یہ دعا دوائیات ان علاقوں پہ کائپیت زیادہ تعداد میں سپلائی کی جائے تو گورنمنٹ اگر آمارہ مدد کی جائے وانا گورنمنٹ کے مدد کے بغیر آمار ریونین بہت ہی بہترین قسم کا یہ کوشش کر رہے اور کمپنیو پہ زور ڈال رہے کہ ہر زیلے میں آدوائیات پہنچ جائے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم پر مریضوں کی ہیلپ کرے عمام کی پریشانی میں مزید اضافہ نہ ہو کیونکہ شورٹیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قیمتیں اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک پینڈال کی گولی لینا بھی نہ کسی عذاب سے وہ کم نہیں ہے ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید 87 پیسے مہنگی انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھتیس روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے کرس کی منظوری سے اب تک ڈالر سولہ روپے پچھتر پیسے مہنگا ہوا سولہ اگز کو انٹر بینک میں ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے پر تھا ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید 87 پیسے مہنگی انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھتیس روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے کرس کی منظوری سے اب تک ڈالر سولہ روپے پچھتر پیسے مہنگا ہوا ویلکم باک کراچی میں بادلوں کے ڈیرے ہیں موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ سالیہ فیروز خان سے جی جناب کراچی شہر گزشتہ چند دینوں میں جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا درجہ حرارت بھی کبھی 38 تو کبھی 40 ڈگری سینٹگریڈ تک پہنچتا رہا سمندری ہوائیں بھی شہر سے روٹھی رہی لیکن آج سکھ سے کراچی شہر کا موسم نہایت یہ خوشگوار ہے قدرت مہربان ہے کراچی والوں پر تو سمندری ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں ہوا کی رفتار جو ہے وہ 10 سے 12 ناٹ کے درمیان ہے محق میں موسم یادتے یہ کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم یوں ہی حسین رہ سکتا ہے وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلیں گی جبکہ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹگریڈ جانے کا امکان ہے اور یہ معتدل درجہ حرارت دے جس میں کراچی والے اگر اپنے گھروں سے باہر نکلیں یا کوئی پکنک بھی پلان کرتے ہیں یا آؤٹنگ پلان کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین موسم ہوگا کراچی والوں کے لیے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کل بھی شہر کا موسم یوں ہی خوشگوار رہ سکتا ہے مطلب کبھی جزوی عبر آلود ہوگا کبھی مکمل عبر آلود ہوگا لیکن بہترین بات کراچی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ شہر میں جب موسم عبر آلود ہو اور سمندری ہوائیں بھی چلیں تو موسم کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے کیونکہ کراچی میں اگر ہوائیں بند ہو جائیں تو گرمی کے شدت ایک دم سے بڑھ جاتی ہے پھر چاہے کالے بادل ہی کیوں نہ آئے ہوئے ہوں تو اس مجموعی طور سے جو کراچی شہر کا موسمیں آج نہایا تھیں خوشگوار ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ شہر میں کہیں کہیں مکمات پر بندہ بادل ہی ہو سکتی ہے جی